اسلام علیکم میرا نام ہے زیہ تبارک اور لاس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے شری کٹاس راج ٹیمپلز کا وزٹ کیا کٹاس راج ٹیمپلز کو ہندویزم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اب ان ٹیمپلز کا وزٹ کرنے کے بعد ہم جا رہے ہیں چکوال شہر اور چکوال کی جو سوغات ہے وہ ہے وہاں پہ پہلوان کی ریوڑیاں اور بہت زبردست ریوڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چکوال میں بہت مزے مزے کی چیزیں اور بھی ملتی ہیں وہاں کا پلاو وہاں کا باربیکیو وہاں کا فالودا قسم قسم کی وہاں پہ سوغات ہیں مزے مزے کی چیزیں ہیں جو ہم جا کے وہاں پہ ٹرائے کریں گے ٹیسٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر چکوال چلے آدھا گھنٹہ ہے تقریباً چکوال پہنچنے میں ویسے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم دوپیر تک پہنچائیں لیکن پہنچتے پہنچتے شامی ہو گئی ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے شاہد مغرب بھی ہو جائے چکوال پہ یہاں ہی تھوڑی دور ہی رہ گیا ہے لیکن ہم نے کہا یہاں پر روپ کے تھوڑی سی چائے پی لیں کیونکہ پہنچے پہنچے تو مغرب ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا تو یہاں پہ چائے پی لیں پھر آگے کی طرف چلیں تازے دھوٹ کی خانش دھوٹ یہاں اچھا چھوٹا سا ڈھابا بنا ہوا ہے یہاں پہ ابھی تو چائے ہے کھانا وانا بھی ہوتا ہے چھوڑی سی چھے میں بنیوئی ہیں بھائی چائے پی رہے ہیں یہاں پہ اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا سا محول ہے چائے کی طلب پڑ گئی ہے بہت ہی آلا ڈبردست ہوگے بھائی تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں چکوال اور چکوال میں یہ ہے چپر بادار بہت ہی آلا بہت ہی آلا پہلوان کی ریوڑی بیکری سویٹس مرک پلاو جوس ان ساری چیزوں کی دکان یہاں سامنے پہ ہے لیکن جو اندر جو پرانی ریوڑی کی دکان ہے وہ یہاں اندر ہے تو ہم جب یہاں سے اندر جائیں گے اور ریوڑی کی شاپ چیک کریں گے بہت ہی آلا بہت ہی آلا بہت ہی آلا یہاں چاہی ہے پتیسہ پتیسہ مین مزار ہے جب جی مین مزار ہے جی سرس میں لال مرچ ہے نمک ہے گرمی سال ہے یہ کونٹی چٹنی ہے یہ نیٹھی چٹنی ہوتی ہے کشتے والی جی ٹھ خف اللہ ٹھ شکل ٹھ پہت شکل ٹھ پہتےота ٹھا خف نگ موبائل کیا آج ہے یہ دودھ کی بطل ہے تھنڈی تھنڈی بادہ پشتے والی بادہ پشتے والی بادہ پشتے والی کوئی علی ولائی علی کیا آلا ایجا سے اے آپ کو بلے چیک کر آتے ہیں آپ جوارے ہی ہے یہ میری دکان ہے آج ہے بلگل پچان دشان بھائی آپ ہی ہے آپ کے نام سے دکان ہے میرے نام سے واہ موسیقیا آپ پتائیں کہ کھانا چاہیے؟ جو آپ کھائیں گے، دونو بیسٹ ہے مارك اللہ فروش ٹھاٹ بھی آسکرین میں ڈال بھی؟ ماشاءاللہ یہ نکھا بہت اچھا ہے ملکہ بھائی ہے یہ نام ہے ان کا سوالے سے یہ جو فروٹ چارٹ ہے انہوں نے آئسکریم ڈالی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھ 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 یہ کیا ہے یہ بس من اللہ کرتے ہیں جگوال میں دائی بھلے کی فروٹ چارٹ کے ساتھ تو آدھیں یہ بڑے دوسر فروٹ چارٹ ہے بھائی آلو بخارے بھی ہے اس کے اندر کامیٹ شپ بھی ڈلی ہوئی ہے اور کامی مدلہار ہے مشہور پکوڑے کہاں کے مشہور چکوال کے چکوال کے مشہور پکوڑے بہت بڑا دیا دیا دو محبت ہے نا بجھارے نے چکوال کے مشہور پکوڑے بھائی نے دیا کیا نام ہے تمہارا احمد احمد بھائی نے دیا چکوال کے مشہور پکوڑے چارٹ مسالہ ڈال کے بھائی بھائی چپڑڑا چپڑ وزار کافی لمبا بزار رہی ہے وہاں سے سٹریٹ چروع ہوتی ہے اس کا گیٹ بھی بنا ہوا ہے اور آگے تک جا رہے ہیں اور ذرا سا آگے ہے یہ پہلوان جو کہ ان کی پرانی قدیمی دکان ہے مین روڈ پہ بھی ان کی دکان ہے لیکن ہم یہاں پہ آئیں ذرا قدیمی دکان کے اوپر چھپر بزار میں چکوال کی پہچان چکوال کی ریوڑی پہلوان کی ریوڑی اچھا بھائی چھپر بزار کے آخر میں تقریباً آکے جو ہے نا وہ یہ آتی ہے پہلوان کی ریوڑی کی دکان اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ پہلوان ریوڑی کے بعد جو ہے وہ ریسٹران اور بیکری میں بھی ماشاءاللہ گنورڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ان کی پوری مٹھائیوں کی دکان بھی ہیں ریوڑی تو ان کی ہے ہی ہے ساتھ میں لیکن ان کا پلاو سموسا چاہر اور بھی کافی ساری یہاں پہ چیزیں ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مرے نام بابر سویل ہے بابر سویل یہ بتائیں کہ یہ جو پہلوان ریوڑی ہے یہ آپ کے مامو ہے جی ان کا انتقال ہو گئے ہیں آمی آپی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جب میرے والد صاحب اینکل شیر صاحب آجی کل شیر صاحب اور پہلوان نظیر صاحب تو اس وقت یہ جوس کا کام انہوں نے شروع کیا تھا پہلوان جوس نام ہوا کرتا تھا تو آہستہ آہستہ بس پھر ریوڑی کا بھی کام شروع کیا ساتھ انہوں نے تو آہستہ 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 ان کی میند جو مطلب تھی ان کی نیت تھی اور شروع سے ان کا ایک اصبول تھا کہ کوالٹی میں فرق نہیں ہونا چاہیے کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تو آج یہ اسی کا سلح سارا ان کی میندوں کا سلح اللہ تعالیٰ کا اتنا کرام ہے اس کی بھی مختلف ایڈیز ہیں ایک سادھی ہے جو سب زیادہ چڑھ رہی ہے ہماری وہ سادھی ہے سیمپل ریوڑی ہوگی ہے یہ آف کیجی ہے یہ آف کیجی ہے دو سو روڑے کی ہے اور کلو چار سو روڑے کی ہے یہ چکن پیس کس کے ساتھ آئی ہے یہ الیک سے ہوتا ہے یہ الیک سے ہوتا ہے یہ پلاو کے ساتھ ہوتا ہے یہ پلاو ساتھ ہوتا ہے اس پر چکنے الیک سناب لیتے ہیں ساتھ ہوتا ہے ایسا پلاو کے ساتھ ہوتا ہے یہ اکھر کھٹنا ہے یہ پلاو کے ساتھ ہے یہ آپ کا پلاو کے دو آئند آئی ہے یہ پلاو کے ساتھ رکھ رکھ رسلا ہو ہیں بھی سادھ simulate کے ساتھ بیٹھ bisc امرت یہاں ایخی کے ساتھ اگر ہوتا ہے یہ نائی بھلا ہو ہے یہیخ نوار ہے یہ نائی بھلایا ہے یہ نائی بڑتنا ہے которой کسا ایخ گزانه ہے یہ یہ نائیے کی ساتھ بڑتنا ہے یہاں سے الان définل ٹک نائے ہیں ملشیک بنا رہے ہیں فریش جوس سیل کر رہے ہیں اپل انار سوہ سار آٹھ بجے اپن کر دیتے ہیں شاہر آٹھ بے سے آٹھ بے تک یہ فالوزہ یہ فالوزہ یہ پلنگا بھی ہے فالوزہ کے ساتھ اور یہاں پہ یہ بادام بسٹے بسٹے کی نظر آرہا ہے یہ فالوزہ یہ بادام آسکرین میرے 합ave یہ فالوزہ اس کا Academy at our 49 سال سے ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ج combined پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا دوں اور سب یوورز کو بتا دوں کہ یہ جو پیلمان کی ریوڑی ہے نا جی اس کا ایک نف بیلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھپڑ بزار چکبال اور نیچے یہ فون نمبر دیکھ لیں یہ اریجنل ہے کیا علمائی خیلیت اللہ کا شکر ہے بھائی سکھا کے زبردارست یہاں پہ جو ہے وہ سموسی چنے دیسی گی کی چنے دیسی گی میں جی جی بالکل ساری چیزیں دیسی گی کے اندر رہی ہیں لگا یہ وقت ہیہو لگ رہا ہے کہ مقد리 یہ ایک سو بیس کی سموسی چcedented ایک سو بیس کی engines سموسی چند gusta سموساہ کانا 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 تو چاد کھا لیے چاد کھا لیے پیٹ باریں یہ مٹھائیاں ہیں آپ کی یہ بھی دیسیگی میں بنتی ہے جی یہ بھی دیسیگی میں بنتی ہے ہمارا پلاو میں بھی دیسیگ چاولوں میں دیسیگی ہے ہماری کامیابی کا راز ہے وہ یہی ہے جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سکھتے ہیں بار بی کیو بھی ہے تو بار بی کیو کن جگہ پہتے ہیں جی بار بی کیو ہماری بیس ساتھ ہی ایک برانچ ہے تو بھئی یہ تو قدیمی شاپ تھی چکوال چپر بگار کے اندر اور یہاں سے اس ریوڑیوں کی یہ پہلوان ریوڑی ہے ماشا اللہ اس کی شروعات اس جگہ سے ہوئی تھی اور اب انہوں نے کافی ساری ان کے بانچید ہو گئی ہے جو مین روڈ پہ ان کی بڑی والی شاپ ہے وہاں پہ بار بی کیو بھی ہے بابر بھائی کے ساتھ اس مین دکان پہ چلتے ہیں وہاں پہ بار بی کیو بھی دیکھتے ہیں اور پلاو کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر چلے جی آئے بابر بی کیو بیکری اینڈ سویٹ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ان کی بین روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں اور اندرہ بار بی کیو کا سیٹ اپ چیک کرتے ہیں بابر بی کیو کی تلک ساری چیزیں لیکن یہ ہے یہ ہوگے ملائی گوٹی چکن پیس چکن پیس چکن سی تواب چکن سی تواب بہت ایس دو دکے یہ آجی کلشیر صاحب ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا دا پہلوان ریبڈی کا سکسس کا کیا رہاد ہے آپ کی بابر بی کیو چیز اچھی بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں اور کبھی ارہ پیری نہیں کی کبھی بیمانی نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے یہ ستارہ ہے کسی کا ستارہ سار علا ہوئے ہیں اتنے لوگ کھا رہے ہیں کمارے ہیں ساتھ سب کا رزق لگا ہوئے ہیں ہمارے اللہ کی مہربانی سے ہمارے نام سے ملازمین بھی ہیں سارے ہیں سب کا رزق لگا ہوئے ہیں سب روزی کھا رہے ہیں اللہ کے کام ہے یہ ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے ملازمین بھی کمال نہیں ہے ملازمت کھا رنگس ملازمت کھا رنگس ملازمت کھا رنگس ملازمت کھا رہی تھی ساتھ میں رائتا جانسے نے فرائی ہے تم Raw días سٹیم پھائی کر کے دیشن ہوں ہمارا سا رائے سابقی میں اس کے اوپر یہاں پہ کھانوں گا انکہ صاحب اس اللہ الرحمن الرحیم یہ پنڈی سے سو سو کلویٹر دور سے لوگ کھانے لگتے ہیں اور یہ بڑھر پلاو ہے اور کیونکہ یہ مسالہ گارہ پلاو ہے یقینی پلاو نہیں ہے یہ جوہاں کا ڈیفرنٹ ہے اس کا کیونکہ یہاں ریگولار یحنی پلاو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ پلاو جائے اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے کامی کباب جو ہے وہ چکن کا ہے کامی کباب کے ہاتھ اچھا روائی اور سارا گیم میں وہ مسالوں کا ہے ہوتا ہوتا ہے لیکن ہمیں پلاو بھی مل گیا واہ 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 پلاو تو ہمارا تھا ہی اور ہم پلاو کو ٹیسٹ کر رہے تھے ماشاءاللہ یہ ہی اتنا ہیوی ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ میں بابر بھائی نے اسپیشلی بنگوالی ہے یہ چکن بوٹی اور سیخ کباب بھائی اس کی جگہ تو بن نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے جگہ یہ انشاءاللہ اتنا ہی جگہ بنا لے گے اس کو تو میں ایسا ہی ذرا ٹرائی کروں گا اس لیکنے میں ہی ماشاءاللہ بہت ہی دبردست لگا رہا ہے سیخ کباب گرم بہت ہی بہت ہی دبردست کباب ہے ہنیاں اور دیگر مسائلے بہت ہی ٹیکشن بھی بہت ہی بہت ہی دبردست ہے ہلکے سے سپائسی ہیں بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے سیخ کبابوں کا دبردست یہ بھی چکن کے سارے آئٹم آپ کے چکن کے ہمم سیخ کباب بھائی اب یہ ذرا ٹرائے کرتے ہیں چکن بوٹی جو کہ بہت ہی بار بی کی ہوئی چکن بوٹی بہت ہی بہت ہی اچھا ہے لیکن چکن بوٹی میں اگر چوز کرنا پڑے تو میں چوز کروں گا بھائی یہ سیخ کباب بہت ہی پسند آئے بہت ہی چیزیں اپنے کے اچھی ہیں لیکن یہ سیخ کباب یہ نمبر لے گئے ہممممم اوکے بھائی تو کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے اور کھانا بہت ہی شاندار تھا خاص طور پہ جو سیخ کباب تے وہ کھانا کھا کے ہم آگے یہ پہلوان روڑی کی بیکری پہ کیونکہ کھانا کھائیں سب کچھ کھائیں لیکن میٹھے میں ریوڑی نہ کھائیں چکوال آگے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا یہ ہے بھائی پہلوان کی دبراس کی ریوڑیاں جس کی اگر سے ہم یہاں پہ آئے ہیں کھانا بھانا کھا کے مو میٹھا کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے ہم نے لیے بھائی یہ نمبر اس قسم کی ریوڑیاں ہمممم یہ سی گھی کے اندر بنیوی ریوڑیاں اور اس کے اوپر تل اور تو سب سے اچھی بات ہے ان ریوڑیوں کی وہ یہ کہ یہ دانت میں آپ کے چپکتی نہیں ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے وہ بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے بہت زیادہ میٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو سپیل ہونے لگے انتہائی مناسب میٹی اور اور کیا بات ہے بابر بھائی بہت مزا آیا بابر بھائی بہت مزا آیا ماشاءاللہ بہر ہمیں بڑا مزا آیا یہ پہلوان صاحب کو دیا میں نہیں ہے لیکن ان کے دوست جن کے ساتھ یہ کاروبار شروع ہوا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے اس ریوڑی کو پیسٹ کیا بہت مزا آیا آپ لوگوں کو بھی اگر ویڈیو پسند آئیے تو بھی اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ڈسٹرگرام پر مجھے ضرور فالو کریں کیا نوال آئیں تو یہاں کا پھلاو سیر کباب اور ریوڑیاں بھی ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ